بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ان کی گلنے کا راز گیا تھا آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں بہت سارے لو میڈک دیکھنے کے لیے ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے تھے ان میڈک نے ان کے لیے آوازیں کسنی شروع کر دیں ارے تم جو ہی وہ چڑھنے لگے چڑھنا شروع ہی کیا تھا تو نیچے سے کچھ میڈک نے ان پینڈال میں سے اس رش میں سے آوازیں کسنا شروع کر دیں ارے تم جہاں پر چڑھ رہے ہو وہاں سے تم گل جاؤگے تمہارا ہاتھ کہاں پر پڑھ رہا ہے تمہارا پاؤں کدھر جا رہا ہے نیچے دیکھو تم گل جاؤگے وہ جو ہی نیچے دیکھتا تھا واقعی اس کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ نیچے گر گیا درمیان میں جو پہنچنے والے تھے انہوں نے نیچے سے کچھ میڈک نے جو نیچے برش کے اندر تھے انہوں نے کنکریں نیچے سے پھینکنے شروع کر دیں اور آوازیں کسنا شروع کر دیں تاکہ ان کو گرا دیا جائے گرنا شروع ہو گئے اور کچھ منظر کے بلکل قریب گئے تو انہوں نے ہی ان مینڈک کی جو نوجوان جو مینڈک کا رش تھا ان کی باتوں کو سنا اور وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے انہیں رش کے اندر ایک مینڈک ایسا تھا جس نے یہ تماشا وہ سارے ان مینڈک کا دیکھ رہا تھا جو پہلے چڑھتے تھے نیچے گر جاتے درمیان میں جاتے نیچے گر جاتے اور سب سے اوپر جو منظر کے قریب پہنچتے وہ وہاں سے نیچے گر جاتے وہ نوجوان مینڈک کو ان کا سارا حال وہ کھیل وہ دیکھ رہا تھا اس نے کہا کیا میں بھی دبلہ پتلا سا بلکل اس نے کہا کہ میں بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ گر رہے ہیں تو میں بھی چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا میں چڑھ پاتا ہوں کیا نہیں اس نے کیا کیا اس نے ایک ہی جھٹکے میں نیچے سے اوپر چڑھنا شروع کیا کچھ گر رہے تھے اس کے رستے کے اندر لیکن اس نے ان کی طرف نہ دیکھا اور لوگوں کی باتوں کو نہ سنا لوگ باتیں کس رہے تھے نیچے سے گنکرے اوپر پھینک رہے تھے اس نے اپنا کام جائز رکھا اور اوپر چڑھتا گیا چڑھتا گیا ایک دم سے ایک جھٹکے سے وہ اس اٹیلے کی اس منزل پہ جہاں پہ جاتے تھے سب مینڈک پہنچنا چاہتے تھے وہاں پر لوگ پہنچ گیا اب کیا کرتا ہے نیچے سے دیکھتا ہے کہ وہ سب جو مینڈک نیچے رش لگا ہوا تو وہ تالیاں کسنیاں شروع کر دیتے ہیں اور نیچے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ مینڈک نیچے آتا ہے جو مینڈک کا ایک میڈیا آتا ہے انہوں نے مائک پکڑے ہوتے ہیں کیمرے لیے ہوتے ہیں وہ نیچے اس مینڈک کے پاس آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے اب اس طریقے سے آپ کامیاب ہوئے ہیں آپ نے نیچے دیکھا نہیں ہے آپ نے کہیں پر رکے نہیں ہو آپ اپنی منزل پر ایک جھٹکے سے اوپر پہنچ گئے ہو آپ سے اچھے طاقتور اور بہت سارے اکل مند مینڈک جو تھے وہ اوپر چڑنا شروع ہوئے تھے تو وہ گر رہے تھے نیچے دیکھتے تھے وہ گر رہے تھے ان کو ڈر لگا تھا آپ کو کیا ڈر نہیں لگا آپ کی کامیابی کیا راز کیا ہے اس مینڈک نے کیا کیا ان کی باتیں سننے کی بجائے ان کو سامنے سے تھوڑی سی مذکرات کا اشارہ دیا اور آگے جانے لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ مجھ سے کیا یہ پوچھنے کے لیے آگے ہیں وہ شرمندہ ہوتا ہوا آگے چلا گیا ایسے ہی پھر وہ دوبارہ سے پوچھتے ہیں اب وہ ان کی باتوں کا مذکرات کے جواب دینے کی بجائے وہ آگے چلا جاتا ہے اب وہ مند کیا کرتے ہیں کہ اس کے رشتے دار بھی اس رشت کے اندر کچھ مینڈک تھے اب وہ ان کے رشتے داروں سے پوچھتے ہیں کہ اے رے وہ سارے جو میڈیا والے ہیں ان کے رشتے داروں سے پوچھتے ہیں اس کے کزن سے اس کے بھائی سے جتنے کو مینڈک تھے کہ یہ دوبارہ پتلا سا اتنے مینڈک اوپر چڑھ رہے تھے یہ دوبارہ پتلا سا ایک جھٹکے میں اوپر اپنی مندل پر پہنچ گیا ہے اس کے یہ اپنے راز نہیں کامیابی کا بتا رہا یہ کس طریقے سے چڑھا ہے تو ان کے جو رشتے دار تھے جو کلوز تھے جو فرینڈ تھے ان مینڈک نے بتایا کہ یہ سن ہی نہیں سکتا یہ تو بہرہ ہے یہ تو سن ہی نہیں سکتا اچھا ایسی بات کچھ ایسا ہوا کہ اس میڈیا والوں نے یہ سوچا اور بتایا اور کہا جو لوگ جو مینڈک دوسرے مینڈک کی باتوں کو سنتے ہیں سن رہے تھے وہ اس لیے گر رہے تھے وہ بہرہ تھا اس نے نیچے نہیں دیکھا ان کے کنکروں کو نہیں دیکھا ان کی آوازوں کو نہیں سنا وہ اپنی منزل پر نظر رکھتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ گیا اس لیے وہ کامیاب ہو گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کی باتوں کو سنو گے تو آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے آپ گیر جاؤ گے آپ منزل پر نہیں پہنچو گے کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں ان لوگ کے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اچھو ماجہ لونی اور چھادہ گمہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے کہ یہ معاشرے کے اندر خود تو کامیاب نہیں ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ کام یہ تم نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کیا ہی نہیں ہے انہوں نے رسک لیا ہی نہیں ہے اگر رسک لیا ہوتا کام کیا ہوتا کامیاب ہوتے تو وہ آپ لوگ کو بتاتے کہ میں کامیاب ہوں آپ بھی لوگ کامیاب ہوسکتے ہیں بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی باتوں کو ملکل نہ سنے آپ کسی ادارے میں پہلے کام کرتے تھے یا اب کر رہے ہو آپ کو پہلا کام کرتے تھے یا اب کر رہے ہو یہ مطلب تھراؤ کسی کو گلا کرو کہ میں نے جو پہلے کام کیا تھا میری زندگی کا نقصان ہو گیا میرا وقت برباد ہو گیا میرا پیسہ برباد ہو گیا یہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو چاہتی ہے جو آپ سے کام مین لینا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کی ایک بڑی ٹریننگ قدرتی طور پر کرتی ہے آپ کو نکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو پھر ہی کامیابی مل سکتی ہے آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا ہے ان دانشمند لوگوں کی باتوں کی کتابوں کو پڑھنا ہے اور ان اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے ان پہ عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور دوسرے لوگوں کو باتوں کو بالکل بھی میری اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی میں نے آپ کو مثال دیا یا باتیں بتائی ہیں اگر آپ دوسرے لوگوں کی باتوں کو سنو گا تو آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا اگر آپ دوسرے لوگوں کی باتوں کو نہیں سنو گے تو آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا میری اس ویڈیو کے نیچے بالکل ایک ریڈ کلکر کی پٹی ہے جس کے اندر سبکرائب ہی لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے اپنے ماؤس کو لے کے جانا ہے سبکرائب کا بٹن آپ نے دبانا ہے سبکرائب کرنا ہے ساتھ میں اس کے ایک بیل کا بٹن ہے اس پہ آپ نے جا کے کلک کرنا ہے بیل آئیکنٹ پہ جا کے آپ کلک کریں گے تو میرے سرٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں اس کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں گے اس ویڈیو کے انڈ میں میں اپنا ویڈس اپ کا نمبر چھوڑ رہا ہوں آپ نے مجھ سے کوئی بھی بات کسی قسم کی اپنی زندگی کے حوالے سے کسی ثقافتی ورسے کے حوالے سے آپ نے میرے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو یا آنے والے ویڈیو ہو یا کسی قسم کی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو وٹس اپ کا اپنا نمبر ویڈیو کے اینڈ پر چھوڑ رہا ہوں آپ نے نوٹ کر لینا ہے میرے ساتھ کال پر رابطہ کی جائے گا میرے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کا ایک کھانا بنا ہوا ہے کمنٹ کی ایک لائن ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ہو سکے تو آپ کا فائدہ ہو جائے آپ کو اس میں سے کوئی بات اچھی لگے آپ اندر سے آپ کو جوش آیا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ نے دوسرے لوگوں کو اپنے دوستوں کو آپ نے پھلانا ہے فیس بک پہ, ٹیوٹر پہ, گوگل پہ اور یوٹیوب پہ آپ نے شیئر کرنا ہے تو شیئر کرنے سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی چینج آ سکتا ہے کوئی زندگی کے اندر کو تبدیلی آئے گی چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں چھوٹ چھوٹے کام ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو سموار دیتے ہیں تو آپ کی یہ ایک چھوٹا سا کام یہ ایک چھوٹی سا ویڈیو جو آپ دوسرے لوگوں کو کھلائیں گے شیئر کریں گے ان کا فائدہ ہوگا وہ آپ سے دعا آپ کو بھی دعا دیں گے آپ کی بھی ویلیو بنے گی آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی کمنٹو آپ نے نیچے لکھ دینا ہے فیقمان اللہ اللہ حافظ